کیا آپ بھی اپنے بال لمبہ کرنا چاہتے ہیں لمبے بالوں کے سوکین ہیں تو بلکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہو آپ کو ہفتے میں دو بار استعمال کرنی ہے اتنی جبرجست گھئی رو نسخہ ہے آپ ریمیڈی ٹرائے کرو گے کچھ ہی دن تو آپ کے بال بھی کالے لمبے موٹے مجبوط بنیں گے ہاں جی دوستو چاہے جس بھی وجہ سے آپ کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں بیچ میں سے بال ٹوٹتا ہے گروت بلکل رکھ چکی ہے بال بہت دنوں سے کٹوائے نہیں ہیں پھر بھی بال ہیں جو بڑھتے نہیں ہیں سر گنجہ ہوا جا رہا ہے وہاں بھی آپ کے گنجے سر میں بھی بال ہوگنے لگیں گے اس ریمیڈی سے اور بہت زیادہ بال ٹوٹتے جھڑتے ہیں ڈینڈا فہت زیادہ ہو رہا ہے اسکیل بلکل اکھلی اکھلی رہتی ہے روکے سوکے بال ہیں تو استعمال کر کے دیکھنا اتنا ریجلٹ آپ کو 100% دے گی یہ ریمیڈی اتنے ایفیکٹیو اس کے ریجلٹ ہوں گے آپ استعمال کرو گے تو بالوں میں ایک نئی جان آئے گے آپ کے بال کالے بھی ہوں گے گھنے بھی ہوں گے موٹے مضبوط بھی بنیں گے ہاں جی دوستو شروع کرتے ہیں تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو لائک سے جرور کرنا اور کمنٹ میں جرور بتانا کہ آپ میرا ویڈیو دنیا کے کس کونے سے دیکھ رہے ہو تو میں نے لیا ہے اس کے لئے لاؤنگ ہاں جی کلوپس لینی ہے بہت زیادہ ایفیکٹیو اور وینیفیجل ہوتی ہے لاؤنگ ہماری بالوں کے لئے نہیں ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ لابدائک ہے اس میں اتنے سارے پوسکتر تو ہوتے ہیں جو ہم سردی جو کام میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں لاؤنگ کو ہاں جی ہمارے دانت میں درد ہو تو بھی اسے استعمال کرتے ہیں ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے لاؤنگ اور اسی طرح ہمارے بالوں کو اگر استعمال کرو گے تو بالوں کو کالا بناتی ہے اور گھنہ موٹا مجبوط کرتی ہے اور گروت بھی بہت زیادہ اچھی کرتی ہے تو آپ کو لے لینی ہے 12 سے 14 لاؤنگ زیادہ نہیں لینی ہے 12 سے 14 لاؤنگ کافی رہیں گی ایک برطن میں آپ کو ایک گلاس پانی کرنا ہے اس میں 12 سے 14 لاؤنگ وہ ڈال دینی ہے اور گیس پہ چڑھا دینا ہے ہمیں برطن اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو جو ہے یہ جو تیار کرنے ہم اپنا ٹونر اس کو آپ کو دھیمی گیس پہ کرنا ہے ریڈی تیز گیس آپ کو نہیں رکھنی ہے سلو فلیم پر آپ کو اس کو پکانا ہے اوبرنے لگا ہے ہمارا تو دیکھنے اس کا کلر چینج ہو جائے گا آپ کو لاؤنگ ہے وہ اتنی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ہمارے بالوں کے ساتھ چیت کے ساتھ ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ وینیفیسیل ہوتی ہے لاؤنگ لاؤنگ ہے لگاتا استعمال کرتے ہوئے تو ہمارے بالوں کو کالا بھی بناتی ہے ہمارے بالوں میں ایک نئی جان لے کے آتی ہے بالوں کو نیچولی کالا بنانے میں ہیلپ کرتی ہے بالوں میں گجب کی سائن بھی لاتی ہے بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے جو لاؤنگ ہے اس میں بیٹامین اے بیٹامین سی بیٹامین کی ہوتا ہے یہ پہل سکتوتوں سے بھرپور ہوتی ہے تو ہم نے اتنی آپ کو پکانا ہے کہ یہ ہمارے جو پانی ہے آدھا ایک گلاس رکھا ہے تو آدھا رہ جار آدھا گلاس رکھا ہے تو ایک کپ کے برابر رہ جار مطلب پانی ہمارا آدھا رہ جانا چاہیے اتنی در ہمیں دھیمی گیس پر عبالنا ہے تو دیکھو بلکل چینج ہو گیا ہے پانی ہمارے لاؤنگ ڈالنے کے بعد عبالنے کے بعد اب اس کو ہمیں ڈالنی ہے دوسری چیز پیرسوٹ کا کوکونٹ آئل میں نے لیا ہے آپ جو بھی چاہیں وہ لے سکتے ہیں کوکونٹ آئل لینا ہے کوکونٹ آئل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سرچوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہ ڈالنا ہے آپ کو ایک سے ڈیڑھ چم بچا کوکونٹ آئل ہے یہ ہمارے بالوں کو سوفٹ بناتا ہے سمود بناتا ہے ہمارے بالوں کو نیچرل آئل ہوتا ہے جنوں کو مجبورت کرتا ہے گروت بھی تیجی سے بوشٹ کرتا ہے ڈینڈرف کو ختم کرتا ہے پھر لنگیوم لیمن آپ کو آدھی نیبو کا رس اس میں ڈال دینا مطلب تقریبا پندرہ سے بیس بھونے اس کو نیبو کے رس کی ڈال دینا ہے نیبو ہوتا ہے یہ بیٹیمن سی ہوتا ہے سٹرک ایسیڈ ہوتا ہے لیمن میں اور پھر اچھی سی بالوں کو اچھی سی مکس کرنے کے بعد اپنے بالوں میں آپ کو سی لگا لینا جیدہ دھول مٹی گندگی بالوں میں نہ ہو چاہے تو کوٹن کی ہیلپ سے چاہے اس پر بوٹل میں بھر کے بھی گچ کر کے اپنے بالوں میں سکیلپ میں روٹ ٹپ سب جگہ لگا کے چھوڑ دینا ہے تقریباً چالیس سے پیتالیس منٹ کے لیے پھر کسی مائل سیمپوسیا جو بھی استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کو بوس کر لینا ہپتے میں دو بار استعمال کرنا سچ میں دوستو آپ استعمال کریں گے لگاتا ہے استعمال کرنا ایک دو بار میں کچھ نہیں ہونے والا ہے لگاتا ہے استعمال کروگے تو آپ کے بال بھی میری طرح کالے گھنے لمبے موٹے مضبوط ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا یہ رمیڈی ہنڈر پرچنٹ ورک کرتی ہے استعمال کر کے دیکھنا اور کمنٹ میں مجھے جرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا ملتی ہو انگری ویڈیو میں تب تک کے لیے رادے رادے تھینکس پور وچنگ